السلام علیکم guys welcome to lifestyle with kids میں ہوں علیہ علی اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک نیو بون بیبی کے لیے کونسی ایسی بیسیک اور ضروری چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں مست آپ کے پاس ہونی چاہیے میں یہ تمام چیزیں اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کر رہی ہوں ہو سکتا ہے اس میں آپ کو چیزیں ایڈ کرنا چاہیں یا سکیپ کرنا چاہیں وہ آپ کے مرضی ہے میں ان میں سے بہت سے چیزیں سکیپ بھی کر چکی ہوں چونکہ اب مجھے لگتا ہے ان کی ضرورت نہیں ہے تو میں اپنے ایکسپیرینس سے وہ تمام چیزیں کٹ کر کے صرف بیسیک چیزوں جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فور بھی دہے گی تو ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیگن پہ لازمی کلک کیجئے تاکہ میری ویڈیو کی جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو ملتی رہے اور میری ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اچھا جی کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ کچھ میں نے پورشن بنا رکھی ہیں سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک اچھے برینڈ کا ڈائپر ہونا چاہیے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں میرے پاس پہلار یہ پیمپر بابوں کا ہے جو کہ اتنا زیادہ اس سے میں ساتیسپائر نہیں ہوں اس سے بہت اچھے اور بھی برینڈ ہیں آپ وہ درائی کر سکتے ہیں یہ ایکسپینسی بھی ہے اور اتنا زیادہ مجھے اپنے ایکسپیرینس ایسا لگتا ہے اس سے جو کم پرائز میں ملتے ہیں وہ اس سے زیادہ اچھے ہیں بات آپ کے اپنے مرضی ہے آپ ایک دفعہ بچے کے درائی کر کے دیکھیں گے تو آپ کو انتازہ ہو جائے گا بات اس کے علاوہ بھی بچوں کے اور بھی بہت سے برینڈ ہیں اس کے لئے میں سیپریٹ ایک ویڈیو بناوں گی تو اس میں جو ڈیٹیل ویڈیو جب میں کروں گے آپ کو سمجھ جا جائے گا پھرحال اپنے مینڈ میں یہ رکھیں کہ کوئی بھی اچھا جو ڈائپر ہے وہ آپ سیلیکٹ کریں گے آپ کے پاس وہ لازمی ہونا چاہیے جو آپ کا بی بی کا بیگ ہو اس میں آپ لازمی رکھیں گے وائپس آپ کے پاس ہونے چاہیے جو بی بی وائپس ہیں وائپس بہت زیادہ یوز نہیں کرنے چاہیے بہت کم یوز کرنے چاہیے لیکن ایمیجنسی میں سمٹائم آپ کو یوز کرنے پڑ جاتے ہیں اگر جو بچہ ہے وہ سردی میں پیدا ہو تو زیادہ تر ضرورت پڑتی ہے اتنی سردی میں بچے کو بار بار واش نہیں کر سکتے تو کبھی کبھار یہ یوز کر سکتے ہیں بڑ اس سے زیادہ بیسٹ رہا ہے کہ آپ کوٹن کی جو بولز ہوتی ہیں وہ یوز کریں میرے پاس ابھی پر حال وہ ختم ہو چکی ہے ورنہ میں وہ بھی شیئر کرتی تو کوٹن کی بولز ہوتی ہے سمپل کوٹن لے لیں اس کے ساتھ بچے کو گرم پانی کر کے اس کے ساتھ بچے کو واش کر سکتے ہیں وہ بہت ہی بیسٹ رہتا ہے اس طرح کی جو پینز ہیں یہ آپ رکھیں اگر بچے کو آپ نے ریپ کرنا ہو یا پھر آپ بچے کو چوسنے بیگار اس طرح کی چیزیں لگے ہو تو یہ کافی کام آتی ہیں تو یہ بہت ایزیلی مارکٹ سے مل جاتی ہیں یہ اس طرح کی جو پینز ہوتی ہیں یہ کافی سیو ہوتی ہیں بچے کو لگ جانے کا ڈر نہیں ہوتا تو اس طرح کی جو پینز ہیں یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے میں نے ڈے ون سے ہنزلہ کے لیے یہ جانسنز والوں کا ہیڈ ٹو ٹو ایک بیبی واش ہے پیمپر جب بھی میں ہنزلہ کا ڈائپر اتارتی تھی تو میں اسی سے واش کرتی تھی اور شاور دینا ہوتا تھا جب تو بھی ہے میں یہی یوز کرتی رہی ہوں ابھی تک میں یہ الحمدللہ میرا بیٹا اور ابھی تک میں نے کوئی بھی شیمپو یوز نہیں کیا صرف یہی میں یوز کرتی ہوں اسی سے میں اس کا جو بوڑی ہے وہ واش کرتی ہوں اور اسی سے میں اس کو شاور دیکھتی ہوں دین یہ ایک چھوٹو سا نیل کٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے بچوں کے جو نیلز ہیں وہ بہت تیزی سے گرو کرتے ہیں خاص کر جب بچے دودھ پیتے ہیں تو جلدی جلدی ان کے جو ناکھوں نے وہ بڑھ جاتے ہیں وہ لگتے ہیں میں ہنزلہ کے ویک میں دو دفعہ جو نیلیں ہیں وہ کٹ کرتی ہوں جلدی جلدی اس کے جو ناکھوں نے وہ بڑھ جاتے ہیں اس میں اس طرح گئے کہ جو نیل کٹر ہے وہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے دین کوئی بھی اچھا سا موسٹرائزر بچے کے لئے آپ لیں کیونکہ بچوں کی جو سکین ہے وہ تھوڑی سی ڈرائے ہو جاتی ہے سمٹیم آپ اس کو شاور دے رہے ہوتے ہیں گرمی ہو سردی ہو ایک کوئی بھی جو موسٹرائزر ہے وہ ضرور یوز کریں نہانے کے بعد جب بچہ کو آپ شاور دیں تو ہلکا ہلکا اس کی بوڑی پہ یہ جو موسٹرائزر ہے کوئی بھی اپلائی کر دیں میرے پاس یہاں پہ یہ سیبا میٹ کا ہے آپ جونسلس والوں کا لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے برینڈ ہیں آپ ٹرائی کریں جو آپ کو لگتا ہے آپ کے بچے کے لئے صحیح ہے وہ آپ لے لیں پاودر جو ہے وہ مجھے اتنا زیادہ پسندی ہو اور میں بہت کم یوز کرتی ہوں سردی میں تو میں نے یوز ہی نہیں کیا گرمی میں میں کبھی کبھار یوز کر لیتی ہوں اس سے زیادہ بیس چیز جو مجھے لگتی ہے یہ مجھے بی بی کلون لگتا ہے یہ میں یوز کرتی ہوں لائٹ سی اس کی خوشبو ہے تو یہ کافی اچھا رہتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہونے چاہیے مساج کریم اور ریش کریم میں نے ہنزلہ کے لئے ایک ہی چیز ایک ہی پروڈکٹ یوز کی ہے یہی میں ریش کریم یوز کرتی ہوں اسی سے ہی میں ہنزلہ کا مساج کر دی رہی ہوں ابھی تک یہ دونوں چیزیں میں یوز کر رہی ہوں اور مجھے اس سے کوئی پروبلم نہیں ہو اور الحمدللہ ہنزلہ کو ابھی تک الحمدللہ الحمدللہ آٹھ ماؤک چکے ہیں کبھی بھی اب تک ریش نہیں ہوئے اور میں یہی یوز کر دی آئی ہوں سٹارٹ سہی اور مساج پھی میں اسی سے ہی کرتی ہوں لین آپ کے پاس ایک پانی کی جو بوٹل ہے وہ ہونی چاہیے یہ پانی جو ہے اس میں گرم رہتا ہے تاکہ بچے کو جلدی سے آپ جب فیڈر بنا کے دینا ہو آپ کی جو سائی ٹیبل ہے وہاں پہ آپ کے پاس اس طرح کی جو بوٹل ہے پانی والی وہ بلکل تیار ہونی چاہیے تاکہ بچے جب روئے آپ فوراں سے اٹھ کے جا کے گرم نہ کرنا پڑے آپ کے پاس ہو اور جلدی سے آپ اس کو فیڈر بنا کے دے دیں اور اس کے علاوہ فیڈر بوٹل ہونی چاہیے کوئی بھی اچھی فیڈر بوٹل لے لیں جس کے میں سے زیادہ سمیل نہ آئے اچھی والی لے لیں یہ میرے پاس ایونٹ کی ہے اور یہ بہت اچھی فیڈر بوٹل ہے انسلا کے میرے پاس میں نے اب تک تین برینڈ ٹرائی کی ہیں ایک چیکو ہے ایونٹ ہے اور دوسرا ٹومیٹر بھی ہے یہ جو ایونٹ والا ہے یہ بھی بیسٹ ہے باقی بھی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں میکشور کر لیں کہ ان میں سمیل نہ ہو اور جو ان کا جو یہ جو نپل ہے یہ اس کی جو قوالتی ہے یہ اچھی ہو یہ تو اب چیزیں ہو چکی ہیں ختم اب یہ باری آتی ہے اس پورشن کی یہ جو میڈیسن ہے میڈیسن جو ہیں یہ میں ان چیزوں کے بلکل بھی حق میں نہیں ہوں کیا بچوں کو میڈیسن دیں بچوں کے لیے سیف رہتے ہیں اور بچوں کے پاس ہونے نہیں چاہیں اور یہ ڈاکٹر کی ریکومنڈیشن سے ہی میں یوز کرتے ہوں اور میں ڈاکٹر کی ریکومنڈیشن کے علاوہ بھی اگر میں بات کروں تو میں ہنزلہ کو بہت زیادہ میں نے عادی نہیں گنایا ان چیزوں کا بہت سی ہوم ریمیڈیس جو ہیں وہ یوز کرتی ہوں چاہے اس کو کونسٹریپیشن ہو چاہے اس کو کوئی دوسرا مسئلہ ہو میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ ہوم ریمیڈیس سے ہی ٹھیک ہو جو میڈیسن کی ضرورت نہ پڑے پھر بھی جو انجین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جب بجے نیو بونڈ بیوی خاص کر جب اگر فرمولا ملک پی رہے ہوتے ہیں تو ان کو گیس کا جو مسئلہ ہے وہ زیادہ تر ان کو رہتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک بڑے فیمس سے ڈراب سابدتے ہیں بہت فیمس ہے یہ کولک ڈراب جو کہ نیو بونڈ بیوی کو ڈاکٹر جو ہیں لازمی ان کو مدرز کو بولتے ہیں کہ یہ اپنے پاس لازمی رکھیں کچھ رکھیں نہ رکھیں یہ کولک ڈراب جو ہیں یہ لازمی اپنے پاس اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہر گھر میں جب جن کے بچے ہوتے ہیں یہ کولک ڈراب لازمی ہوتے ہیں یہ چندے کترے جو ہیں تین سے چار کترے یہ بچے کو دے دیے جاتے ہیں جب بچہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو گیس کا پروبلم ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک میرے پاس گلیسرین کی یہ سپوزیٹری ہے یہ ایک گلیسرین کی ایک بتی سے ہوتی ہے یہ اکثر جب بچوں میں کونسٹری پیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس طرح کی میں یہ نکال کے دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ پھل گلیسرین کی ہوتی ہے یہ بچے کے اندر انسرٹ کرتے ہیں اس سے جو کونسٹری پیشن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ وقتی طور پر ختم ہو جاتا ہے لیکن پرمنٹی یہ سلوشن اس کا نہیں ہے تو یہ بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یہ پیناڈول کے سیرپ ہے یہ بھی بچوں کے لیے بچوں کو پیٹ کے درد کے علاوہ فیور ہو جاتا ہے جب بیکسینیشن کے بعد موسیلی بچوں کو فیور ہو جاتا ہے آپ نے بہت ایمرجنسی کی صورت میں یہ استعمال کرنا ہے ورنہ اس کو آپ نے آدھی نہیں ورنا اس طرح کیا ڈروپر آتے ہیں مارکٹ سے آپ کو مل جاتے ہیں اور بھی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں ورنہ یہ جو ڈروپر ہیں وہ میڈیسن پیناڈول کے جو سیرپ ہوتے ان کے ساتھ بھی مل جاتا ہے اگر نہیں ملتے تو الگ سے یہ آپ اس طرح کا ڈروپر لے سکتے ہیں اس سے بچوں کو میڈیسن پلانے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے ایک یہ سیرپ ہے لیکزو بیرون یہ بھی کونسٹریپیشن کا ہے تو ایک تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ کونسٹریپیشن کے لیے ہیں یہ کولک ڈروپ گیس کے لیے ہیں پیناڈول فیور کے لیے ہے اور ایک یہ وائٹیمنٹ ڈی کے جو ڈروپس ہیں یہ یہاں سعودی عرب میں ڈاکٹر بہت زیادہ ریکومنڈ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اندر ہی اندر رہتے ہیں فلیٹ میں بچوں کو بڑوں کو وائٹیمنٹ ڈی کے اکثر کمی ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر جو ہیں یہاں پہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ بچوں کو وائٹیمنٹ ڈی کے جو ڈروپس ہیں چار ڈروپس ڈیلی دیں تو یہ ڈیلی بھی نہیں دیتی کیونکہ میں ہنزلہ کو دوب میں لے جاتی تھی تو پھر بھی میں کبھی کبار ہنزلہ کو یہ ڈروپ دے دیتی ہوں باقی میں نے کسی بھی میڈیسن کا ہنزلہ کو عادی نہیں کیا دین یہ ایک میرے پاس کوٹن برڈز ہیں اس کا استعمال آپ بچوں کے ویسے تو کان ساف کرنے کے لئے ناک ساف کرنے کے لئے کہتے ہیں کر لینا چاہئے بٹ میں اس چیز کو بلکل بھی یوز نہیں کرتی کیونکہ بہت چھوٹے بچے کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں یوز نہیں کرنے چاہئے آپ کوشش کریں کوٹن لے لیں یا بہت کوئی سوفٹ سا کپڑا لے لیں اسی کے ساتھ بچے کا ناک ہے یا کان ساف کریں اس طرح کی چیزیں جب آپ یوز کریں گے بچوں کے لئے نقصان دیوی ہو سکتی ہیں جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے دین آپ یہ چیزیں یوز کریں ورنہ آپ کوٹن کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ہیں وہ تمام بیسک چیزیں جو میں